اس سے لیڈرشپ نہیں ہوتے اندر سے کنیکشن ہوتا ہے کبھی لوگ مرنے بٹنے کے لئے تیار ہیں یہ بات تیہ یہ لڑائی ضربل اور تمزور آدمی نہیں جیت سکتے کمانڈو بننے کے لئے کیوں ساریرک دمخم سے کام نہیں چلتا بلکہ مانسک طور پر بھی مجبوطی ہونا ضروری ہے ساتھ ہی چاہیے چکرنا دماغ گزب کے چپلتا اور کچھ کر گزرنے کے مادہ تب ہی بنتا ہے ایک جعباس کمانڈو یہ جھلک ہے بھارتی سینہ کے پہلے اور اکلوتے کمانڈو ٹریننگ سکول کی جو آج بھی سب سے بہترین مانا جاتا ہے یہاں سے ٹریننگ لیے افسر آپ کو سینہ کے سینئر موسٹ لیول پر بھی مل جائیں گے سکول کی خاصیت ایسے کمانڈو تیار کرنے کی ہے جو نہ صرف دل و دماغ سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ بددر سے بددر حالت میں بھی اپنے مشن کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ہل جاتے ہیں چاررک اور مانسک میں فلیکسبلیٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کا لچیلہ پن کتنا ہے آپ کا شریر اور من یہ ان کو یہاں پہ ریلائز کرایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سب نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر انگرد شمیتا ہے یہ صرف اس کو نکالنے کی بات ہوتا ہے فنڈا صاف ہے جتنے بہترین انسٹرکٹر اتنی شاندار ٹریننگ تب ہی تو صرف پانچ سے سات فیسدی سٹورنٹس ہی انسٹرکٹر بن پاتے ہیں جن کے نمبر ستر فیسدی سے زیادہ ہوں میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ سیکھتا ہے کہ جب زمین پر پیر رکھنا ہے تو آواز نہیں ہونی ہے اور زمین سے پیر اٹھتا ہے تو وہاں پر نشان نہیں پڑنا چاہیے یہی مول ہے اس ٹریننگ کا بہت ہی اچھے طریقے سے اور سوجبوت سے آدمی اپریٹ کریں وہ کمانڈو کیا جو مشکلوں کی پرواہ کریں اس بیٹل آبسٹیکل کورس میں ایسی بائیس پادھائیں ہوتی ہیں جنھیں کمانڈو چودہ سے پندرہ منٹ میں پار کر جاتے ہیں تاکہ دشمنوں پر کاروائی کے دوران آنے والی مشکلوں سے نبٹنے کی پریکٹس ہو سکے سوچیں جنگ کے حالات میں جب آپ کے چاروں اور گرینیٹ بھٹ رہے ہو ہر طرف دھونہ ہی دھونہ ہو کمانڈو ان سے کیسے نبٹے گا کمانڈو کے اندر آتم وشواس کا ہے اس کے اندر ہی وشواس رہے گا کہ وہ کسی بھی طرح کی آبسٹیکلز کو کسی بھی طرح کی ٹرین کے اندر کروس کر سکتا ہے اس کو خود کی قابلیت پر ہمیشہ بھروسہ رہے گا لیکن تب بھی تو ہوتا ہے بیسیکلی اوبجیکٹیو بھی ہے کہ ایسا کوئی اوزٹیکل آیا لڑائی کے دوران کس کو فیس کر سکے کہیں ڈر سب کچھ بھگاتے ہیں بار بار ایک ہی چیز کو بار بار کرتا رہنے سے پریکٹس سے جوش سے موٹیویشن سے ایک کمانڈو کرتا رہے گا تو ڈر ہو بہو دیرے دیرے کم ہو جائے گا اور آخر میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گا اور اس کرتب کو کمانڈو سونگ کہتے ہیں پرما پریچ کے سہارے ایک رسے پر ندی پار کرنے کی کوشش تو ہم نے بھی کی لیکن بھروسہ اپنی قابلیت سے زیادہ بھگوان پر رہا کمانڈو کو رسے کے سہارے اتنی دور تک جانا تقریباً تیس پھٹ جانا ہے اور نیچے کی گھرائی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندر فٹ کے آس پاس ہے حالانکہ آسان لگ رہا ہے کمانڈو کے لیے لیکن ہمارے جسے عام آدمی کے لیے آسان تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنے میں کیا عرض ہے دیکھتے ہیں اب اوپر آ گیا ہوں رسے کے سہارے کوشش کرتا ہوں پار کرنے کی دیکھ سکتے ہیں کہ رسہ ہل رہا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو نیچے بھی نہیں دیکھنا ہے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں گیرے تو کہیں ہاتھ پر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے اس سے سہارے اگر کہیں کوئی اپسٹیکل آ جاتا ہے کہیں کوئی ندی نالے کرس کرنا ہو تو بقاعدہ اسے کرس کرتے ہیں سینہ کے جوان برما بریج لگا کر اور دوسمن پر جلد حملہ کرتے ہیں کمانڈو یہ جو دوری جو ہے چند سیکنڈوں میں تائے کرتے ہیں تیس میٹر کی دوری میرے خیال سے ہڈڈی پانچ سیکنڈ لگتے ہوں گے پانچ سے سا سیکنڈ اور ہمیں منٹ تو کم سے کم لگی گیا ہے بڑا ریلیکس محسوس ہو رہا ہے کہ آخر منجل کے قریب آگیا یہاں جو جمپ کرتے ہیں کمانڈو کمانڈو کہا کے جمپ کرتے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جمپ کرنے کی کمانڈو رسے کے سہارے نیچے اترنے کی ٹرینگ سلدرنگ کا یہ سبق کمانڈوز کو ہیلیکاپٹر سے نیچے اترنے میں مدد کرتا ہے اور ہی بڑا گا ہی بڑا ذا ہی utility ہے ے بڑا لداخت이는 10%. ہی بڑا جاتات دیو کرتے ہیں گے موسیقی موسیقی